ہم نے براؤن پیاس کی ہے اور دیکھیں کہ کتنا زبردست سنہری کلر ہے اس کا اور کتنی کرسپی ہے یہ اس کو ایکوال فرائے کرنے کے لیے ایکوال کلر دینے کے لیے ایکوال قسم کی اس کو کرسپی پن دینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کیا ٹیپ استعمال کی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اسے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مجھے واش ٹائم ملتا رہے اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوگے پیاز دیکھ رہے ہیں آپ اور ویسے تو اس کو محفوظ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ اس کا پاوڈر بنا کر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں اس کا پاوڈر بنا کر اس کو محفوظ کرنا بتاؤں گی کیونکہ بعض دنوں میں پیاز اس قدر مہنگے ہو جاتی ہیں کہ اس کو خریبنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عام لوگوں کے لئے آج فرائی کر کے آپ کو بتائے مسائے پئاز کسی طرح آپ کریں این uwagę گا تو پرفیکٹ پیاز فرائی کس طرح کرتے ہیں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کے لئے میں نے پیاز لے لیا ہے جتنی بھی آپ پیاز لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کونٹیٹی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی بھی آپ پیاز لیں میں آپ کو تھوڑی سی کر کے بتا رہی ہوں اسی طرح زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ جو اس کی لاک ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں سے یہ کٹ لینے ہے اور اس کا چھلکا اوپر کا چھلکا جو ہے وہ اتار لینا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں پیاز چھل دی ہے میں نے اور یہاں پر آپ نے لینا ہے ایک باول میں پانی اور پیاز کو بہت ہی باریک باریک کاٹ کر بس مطلب بہت زیادہ باریک نہیں آپ ڈرگے ہوں کہ کسی کو باریک پیاز نہیں کاٹنے آتی تو باریک پیاز کاٹ کر ہم نے اس پانی میں ڈالتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا ایک تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے آپ نوان ہوا نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پیاز جو ہے وہ کھل جائے گا ٹھیک ہے اور وہ پیاز کو فرائی ہونے میں پرفیکٹ پیاز فرائی ہونے میں بہت مدد دے گا تو چلئئے پیاز کاٹنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں پھر اچھا جی تمام پیاز جو ہے وہ میں نے کاٹ لیا ہے اور Respirer Coast Prol GB هذا important اور کہا نہیں ہے کہ آپ کی پیاز کی حیر مدلس خوب تحwatی جو ہے وہاں لوگیں وہاں لوگوں گے اور سباً خوبص invis continent فرائل میں ایک پیاز میں آنے کے بعد وہ ایک پیازیں گے اورے ہیں جو ہو سبس ولد کپ چلے ہیں اور اسے ایک پیاز کاپدری نظر ہوگا ہے آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مدلسة کا پیاز ہمارے مزید باریک ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھے ہمارے پیاز جو ہیں وہ فرائی ہوں گے میں اس طرح ڈھیرو پیاز فرائی کر کے رکھتی ہوں اور بہت ہی سنیری سنیری سا اور بہت کرسپی پیاز میرا جو ہے وہ فرائی ہوتا ہے تو تمام پیاز آپ نے اس طرح کھول لینا ہے اور پھر ان کو ملتی ہوں آپ کو پانی کو ڈرین کرنے کے بعد اور میں نے کڑائی چڑھا دی ہے جس میں بھی آپ فرائی کریں اس کو گرم ہونا چاہیے تمام پیاز جو ہے وہ میں نے نکال لی ہے دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ اس کا خوشک ہو گیا اور یہاں پر میں نے گھی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے ہم چیک کرتے ہیں پیاز کو یہ دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے ہمارا گھی کے ایک دم سے جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ اوپر آ جائے ہم نے گھی کو ہلکے پہ گرم نہیں ہوگا ورنہ گھی جو ہے وہ پیاز چوس لے گی اور نرم نرم ہو جائے گی تو ہم نے کرسپی کرنے کے لیے فول گرم کرنا ہے گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھیں تمام ہم اس میں ڈال دیں گے اور جلدی سے ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے اس کو مکس کریں گے تاکہ کہیں سے یہ کم اور کہیں سے زیادہ نہ پک جائے اور فلیم جو ہے وہ ہم نے ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تب یہ کرسپی ہوگی اور ایک جیسا سنیری کلر آئے گا سب میں اور آپ نے پیاز کو اپن نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طرح ہو رہی ہے فرائی آپ نے فلیم کو جو ہے وہ ہائی ہی رکھنا ہے لو پر آپ نے اس کو نہیں کرنا فلانچ پر پیاز جو ہے تقریباً پانچ منٹ ہوئے ہیں ہمیں اس کو رکھے ہوئے تو اب دیکھیں آپ کے کتنی زیادہ جو ہے پیاز فرائی ہونے کے قریب ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس وقت نکالنا ہے تو آپ کو پرفیکٹ سنیری کلر جو ہے وہ اس کا ملے گا اور کرسپی ہو جائے گی تو اب اس کو دو سے تین منٹ مزید لگیں گے لیکن آپ نے جو ہے اس کو کناروں سے لگنے نہیں دینا کناروں سے آپ نے اس کو ہٹاتے رہنا ہے کیونکہ کناروں سے پیاز جلدی جلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے پرفیکٹ کلر اور پرفیکٹ کرسپی بن کے لیے جو ہے وہ اپنے اس طرح کو سائڈوں سے ہٹاتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ تقریباً دو ملیٹ لگے ہیں تو پیاز کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سنیری سے ہو گیا ہے تو اب یہاں پر جو ہے اس کو مسلسل آپ نے چمچ رانے روکنا نہیں ہے کہ یہ بھی ورنہ جہاں پر بھی پیاز تھوڑی دیر روک گئی وہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا یہاں پر میں فلیم کو جو کرتی ہوں بند اور اب آپ نے جلدی سے یہاں پر پیاز کو جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے تاکہ ہماری پیاز کا کلر جو ہے وہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور اچھا سا نچوڑنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو اچھا سا روکنا ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے تاکہ پیاز جو ہے وہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اور اس کو ایک کاغذ پر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے باقی کا بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اور پیاز کو جو ہے وہ اچھا سا نچوڑیں گے آئل آپ نے اچھا سا نچوڑنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے کسی پیپر پر اس کو پھیلانا ہے اور کم جگہ پر نہیں پھیلانا تھوڑی اسی کھلی جگہ پر آپ نے اس کو پھیلانا ہے تاکہ اس کا جو ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کھولنا ہے سارے کو آپ نے کھولنا ہے کھول کر آپ نے اس طرح اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ اس کی آواز سون سکتے ہیں ابھی ہالانکہ یہ گرم ہے اور تھوڑی نرم ہے لیکن جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو اس کی آواز سنواؤں گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی کرسپی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی ایسے کر کے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو توڑ کے نہیں دکھاؤں گی کیونکہ میں نے اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے میں اس کو رکھنے کے لیے میں نے بنایا ہے تو چلیے آپ کے لیے تھوڑی سی توڑ کے بھی دکھاؤں گی میں مزاگ کری تھی آپ سے سوری تو اس طرح اس کو پھلانا ہے آپ نے ساری پیاس کھول دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں تو ملتی ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کتنا سنیری کلر ہے اس کا یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر ٹھیک ہے نا تو کچھ دیر میں یہ بہت ہی کرسپی ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آواز آپ سن رہے ہیں اس کی حالانکہ ابھی یہ بلکل ٹھنڈ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو میں ٹھنڈ ہونے کے لیے چھوڑتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی پیاز جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے تھنڈی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز دنیں آپ یہ دیکھیں اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہماری ایکول پیاز جو ہے وہ فرائی ہوئی ہے اب آپ اس کو کسی کنٹینر میں بھر کر اس میں پہلے آپ پیپر بچھا لیجئے گا تو آپ اس کو کسی کنٹینر میں بھر کر بے شک آپ فریزر میں رکھ دیں یا پھر فریج کے نیچے میں یا پھر آپ اس کو کچن میں ہی رکھ دیں باہر کسی کیبنٹ میں رکھ دیں یہ پیاز آپ کی 6 سے 7 مہینے وہ خراب نہیں ہوگی باہر والی پیاز جو لیں تو وہ کافی مہنگی کر جاتی ہے اور یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے آپ کے سامنے ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کیا ہے تو بے دھڑک ہو کر آپ پیاز استعمال کر سکتے ہیں بریانی میں ڈالنے کے لیے کورمے میں ڈالنے کے لیے حلیم کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اور بہت سارے چیزوں میں پیاز کا استعمال ہوتا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ